سو ہلو گائز کیسے ہو آپ سبھی لوگ سوا گئتا ہے آپ سبھی کا ایک اور دھمائی دارگن پر ویڈیو میں آج ہم پھر سے کھلنے چاہ رہے ہیں جی ٹی فائیب اور یہ جی ٹی فائیب سیریز کا ہمارا ہونگوالا ایک فورت ایپ سوڑ تو گائز اس سے پہلے ہم ایک بائیک چوری کرنے کے لئے گئے تھے سمیون میں ہم ایک بائیک چوری کرنے کے لئے بھی تاتا لگن گائز ہم وہ بائیک تو چوری کر لیا لیکن وہاں پر بہت بڑی ٹیمی فائٹ ہو گئی اس بائیک کو چوری کرتے وقت اور گائز پھر ہم نے سمیون کو بولا کہ وہ بائیک ہمیں چوری نہیں کر پائے ہیں تو گائز اس ہی بات کو لگر سمیون سے بہت زیادہ بسرا ہے اور گائز ہمیں تر ہے کہ سمیون میں کام سے نہ نکالتے تو گائز اس سے پہلے والا اپیسوڈ اکر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کل لنک میں ڈسپرکشن کو بھی دوں گا ورنہ آپ چینل پر جائے گر بھی یہ دیکھ سکتے ہو تو ابھی چلتے ہیں سمیون کے کار شورنگ پر تو گائز ابھی ہم آج کوئیں سمیون کے ک سمیون سے بات کرتے ہیں تو گائز ابھی ابھی ہماری سمیون سے بات ہوئی ہے اور گائز سمیون کو خود کے ہی زیادہ بچہ ہے اور اس نے کہا کہ میں تم سے بعد میں بات کرو گا تو گائز سے پہلے تمہیں ایک گاڑی چوری کر کر لانی ہے اور وہ گاڑی جیمز ٹیسنڈا کی ہے اور وہ روکیون ہل میں رہتا ہے اور سمیون نے ہمیں ایک اور بات بولی ہے کہ اس گھر میں چوری کرنا بہت میں مسکل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمیں چوری کر لاؤ گے گاڑی کو چلتے ہیں سیدھا روک موڈ ہل اس گاڑی کو چوری کرنے کے لئے اور گائز اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں دیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسٹرائب نہیں دیا ہے تو پلیز پلیز چینل کو بھی سسٹرائب کر دیں سو گائز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں روک موڈ ہے جس نے اور گائز ساید یہ ہی گوار ہے ان گاڑی تو یہی پر پارک لگاتے ہیں بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ بھائی مائیکل دادا کا ہے سو گائز سمیون نے ہمیں مائیکل دادا کی بھر پر چوری کرنے کے لئے دیتے ہیں بھائی سمیون ٹمار بھائے گا بھائی ہمیں مائیکل دادا کو پتا ہے چل گیا تو بھائی جان سے مار ڈالیں گے سو لیکن بھائی کیا کریں ہمیں چوری کرنے پڑے گی تو بھائی سمیون ورنہ کام سے انکال دے گا اور ہمارے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے سو ابھی چلتے ہیں شوٹا کر کے ان پر چھتے ہیں بھائی جو کارڈنر ہے اس کارڈنر کو پہلے مارنا ہوا تو پھر ہمیں کارڈو چوری کرنے پڑے گی سہم جان سے ہمیں ماریں گے ایسے ہم سر بھونس کریں گے موش کرنے کے بعد پھر ہمیں کارڈو کو چوری کریں گے سو اس کی پیچھی کاتے ہیں اور ایک کنھ ٹاپ لگاتے ہیں بھائی کہاں نہیں رکھ جات اچھا بھائی یہ ہمارا کلتا ہے بھائی اچھا تو ڈھیر ہو گئے اور ابھی چلتے ہیں بھائی جو کارڈی کو چوری کرتے ہیں اور بھائی سمیون نے صحیح کہا تھا اس کو کارڈو چوری کرنا سچ میں بہت ہی جانا مشکل ہے ابھی ہم گاراج بھولتے ہیں اور گاراج میں چیک کرتے ہیں اگر گاراج بھلا ہوگا تو کارڈی کو چکھانا کافی آسان ہوگا لیکن گاراج بھولتے ہیں اور بھائی ہمیں کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈا ہوگا ہم نے سارے ڈور دیکھ لیتے ہیں لیکن مجھے تھیڑکی دیکھئی تھی جس کے اندر سائن کو سکتے ہیں سو شاید اس چھٹکا رہا ہوا سو شاید ابھی ہمیں سکڑکی سائن کرتے ہیں بھائیس یہیں اپلسٹائز بھار کے اندر کو اس میں کہا بھائی جمی کی اس کی بہن کے ساتھ لڑائی چل دے ہیں لیکن بھائیس ہم نے کسی کی نظر میں نہیں آنا ہے اور ہمیں بڑی شانتی سے اڈکاڑی کو چھٹا رہا ہے کسی کو پتا نہیں چل دا چاہی ہے کہ ہم میں کل داغا یہ بھار میں سوٹے اڈکاڑی ہونے چھٹا گیا تو شانتی سے چل دے ہیں تو اڈکاڑی کو چھٹا رہا ہے بھائی ہمیں بڑے پتر میں لڑائی چل دے ہیں یہ سوٹے ہیں تو یہاں سے ساتھ خطر میں اسے وہ راستہ زادہ ہے گاراجوں میں ایک اندر کو آنے گا یہی راستہ ہے تو اب یہ سوٹے آتے ہیں ویسے لڑائی جو بھائی مجھول بھائی پھائیل ہم نے اس آڈی کو چھٹی میاں بھائی کی گاراج کھٹا گیا بھائی گاراج کی کھٹا گیا اب تو بھائی ہم نے اس گارڈی کو چھٹا لیا بھائی مائکل راڈہ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ گاڑی کیسے کوئی چھوڑی کر سکتا ہے میرے دھر سے ابھی سیمیان کو کول کرتے ہیں اور پتاتے ہیں کہ ہم نے گاڑی کو چھوڑی کر لیا ہے تو سیمیان کو کول لگاتے ہیں ابھی سیمیان سے بھی بات ہو گئی ہے ابھی چلتے ہیں ہمیں سیزا سیمیان کی فارسن یہ کیا بھائیس پیچھے تمہیں کوئی بیٹھا ہے بھائی یہ تو مائیکل دادا ہے مائیکل دادا کو پتا چل گیا کہ ہم ان کے گھر میں خصے ہیں اور ہم نے گاڑی کو چھوڑا لیا اور مائیکل دادا کیا ساتر بندہ ہے مائیکل گاڑی میں پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا بھائی مائیکل کہہ رہا ہے فرنکلین سے کہ تم نے بہت بڑی کلتی کر دی ہے اس گاڑی کو چھوڑی کر کر اور بھائی مائیکل پوچھ رہا ہے کہ تم یہ گاڑی کس لئے چھوڑا رہے تھے سو بھائی ابھی فرنکلین بتا رہا ہے کہ سمیون ہے اور سمیون کے لئے ایک ہم گاڑیاں چھوڑاتے ہیں اور سمیون نے ہی اس گاڑی کو چھوڑی کرنے کے لئے ہمیں کہا تھا تو بھائی مائیکل دادا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے ستا سمیون کے پاس لے کر چلو اور اگر تم مجھے سمیون کے پاس نہیں لے گی گئی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا سو بھائی ابھی ہمیں ہمیں سمیون کے پاس لے کر جانا پڑے گا مائیکل دادا Königs کو نے بھائی مائیکل دادا چھوڑا ہمیں مار دیں گے لہی مائیکل دادا کیا ہی خطرنا زوری بھائی یہ تو بھائی ہم ایک کسی نے نہیں پکڑا اتصانی سے جہتنی آسانی سے مائیکل دادا چھوڑی بہت بہت زبردست ابھی ہم سپسل ہی سنیون کے کار شروم پر تو بھائی ابھی ہم پہنچے ہیں سمیون کے کار شروم پر بھائی وہی ہے سیمیون کا کار شورم تو بھائی ابھی ہو گئے مایکل دادا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سیدھا گاڑی کو سامنے کاؤچ میں بتانا ہے بھائی ہمیں تو سدا ایکسیڈنٹ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے کہ تم سیمیون کے کار شورم پر ٹھوکڑ ہو گئی مایکل کہہ رہا ہے کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہا ہوں تمہیں گاڑی ہے وہ سیدھا شورم میں مارنی ہے اور پھول سپیڈ سے مارنی ہے تھوکنی گاڑی کو تردنے نہیں تھوکا تمہیں تو ہمیں پہل ہی نار دیا تو بھائی اس بیٹھوں تو تیورس کی کام ہوا وہ بھائی ہمیں گاڑی کو تھوک دیا ہے تو بھائی سیمیون بہت ہی جادا بسہ ہو گیا ہے بھائی فرینکلن کی ضعب تو بھائی اب میں مایکل دادا ہوں کو پیسے دیا ہے بھائی مایکل دادا تو بھائی پورے طریقے سے مارنی ہے سیمیون کو اور بھائی آگے سے سنون کبھی مائکل دادا یہ دھر پر چکری نہیں کرے گا سو گائز مائکل دادا نے بہت برے طریقے سے سنون گمارا ہے اور گائز سنون آگے سے کبھی بھی مائکل دادا سے تپنگا نہیں لے گا اور گائز سٹوریم کیا ہوتا ہے وہ جانے کے لئے گائز آپ چینل کو سسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور گائز تھینک یو سو کی پوچن موسیقی